اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں حرون اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں کامیابی نیا سال اپنے ساتھ نئی سوچ، نئی جذبات، نئی احساسات، نئی خواہشات اور نئی خواب لے کر آتا ہے بہت سے لوگ نیا سال شروع ہوتے نیو یئر ریزولوشن یا نیو یئر گول سیٹ کرتے ہیں کہ میں ایکس نمبروں پاؤنڈ ویٹ لاؤس کروں گا، میں سٹڈی کو زیادہ ٹائم دوں گا، میں اپنی فیملی کو زیادہ ٹائم دوں گا ریسرچ کہتی ہے کہ صرف صرف 25% لوگ ہی فروری کے سیکنڈ ویک تک اپنے گول سے کمیٹن رہتے ہیں اور ایڈ دا ایڈ آب دا یئر 8% لوگ جو ہیں وہ اپنے نیو یئر کے گول کو حاصل کر پاتے ہیں اب ایسا کیا ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں جو صرف صرف 8% لوگ کر کے کمیٹن رہتے ہوئے اپنے گولز کو اچیو کرتے ہیں پہلا پوائنٹ ہے اس پر آلٹیمیٹ کوئسٹنز فور کلیارٹی ان نائنٹین ایٹی ون یو ایس آرمی نے ایک پرگرام ڈیولپ کیا جسے آفٹر ایکشن ریویو کہا جاتا ہے اس پرگرام کا مقصد تھا کہ یو ایس آرمی اپنی پاسٹ پریزن اور فیچر پرفارمنس کو مہیر کر سکے وہ دیکھ سکے کہ ان کی پرانی پلاننگ ایکزیکیوشن میں کیا فرق تھا اس کے لیے وہ کچھ پوچھتے تھے کہ اگزیکٹلی ہوا کیا تھا ایسا کیوں ہوا ہماری پرفارمنس بہتر ہوئی ایسا کیوں ہوا ہماری پرفارمنس خراب ہوئی ہمیں اس سے کیا سیکھنے کو ملا اور ہم اس کو کس طرح سے امپروف کر سکتے ہیں اب ان تمام کے تمام کوئشن کو ہم اپنے پلان ٹونٹی ون میں لگائیں گے اب ہم آفٹر ایکشن ریویو موڈل کو یوز کریں گے اور اپنے نیو یئر کی پلاننگ کریں گے تو پہلا سوال جو آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے وہ یہ پوچھنا ہے کہ آپ کا پریویس یئر کیسا تھا اچھا تھا یا برا تھا اچھا تھا تو کیوں اچھا تھا اور برا تھا تو کیوں برا تھا دوسرا سوال آپ نے لکھ لینا ہے کہ ایسا کیوں ہوا ایسا کیوں ہوا کہ سنینہ نے چھوڑ دیا آپ کو ایسا کیوں ہوا کہ بزنس میں لاؤس ہو گیا ایسا کیوں ہوا کہ آپ فیل ہو گئے ایسا کیوں ہوا کہ پروگرس نہیں ہو سکی یہ تمام کتواں کی باتیں آپ نے لکھ لے لیے اور نیکس کوئشن ہے آپ نے پچھلے سال سے کیا سیکھا یہ بہت امپورٹن کوئشن ہے پورت کوئشن ہے اب آپ خود کو اور اپنی لائف کو کس طرح سے بیٹر بنا سکتے ہیں ویڈیو کو ابھی پوس کریں اور کمنٹ سیکشن میں لکھیں نیکس پوائنٹ ہے سیٹ اونلی پرپس پر گول جب ہم اپنی گول سیٹنگ کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم اپنی اس لسٹ میں بہت زیادہ گولز کو لکھ لیتے ہیں اور ایڈ دا اینڈ آف دا یئر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ٹائم ہمارے ریسورسز تمام کے تمام ویسٹ ہوئے ہیں ان تمام کے تمام گول میں جو بظاہر امپورٹنٹ تھے نہ کہ پرپس فول اب امپورٹنٹ گول اور پرپس فول گول میں فرق ہے امپورٹنٹ گول وہ ہوتے ہیں جو آپ کو وقتی طور پر نظر آرہی ہوتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے امپورٹڈ ہے لیکن پرپس فول گول وہ ہوتے ہیں جس میں یا تو کوئی میننگ ہوتی ہے اور یا کوئی اموشن ہوتا ہے لاری پرپس فول گول میں فرق ہے اور جب آپ اپنی گول سیٹنگ کر رہے ہوگے تو اپنے سپیچول اور فیزیکل گول ضرور سیٹ کیجئے گا نیکس پوائنٹ ہے بی سپیسیفک فور یور گولز فرض کریں کہ آپ نے بائک لینی ہے اور اسی سا لینی ہے اب آپ نے اسے سپیسیفک لی بیان کرنا ہے اگزیکلی کون سے برینڈ کی چاہیے اگزیکلی کون سا کلر ہوگا اگزیکلی کیا پرائس ہوگی اگزیکلی کس ڈیٹ کو آپ لیں گے اگزیکلی آپ کے پاس کس سورس آف انکم سے آپ اس گول کو اچیف کریں گے تو سپیسیفک ہونا گول سیٹنگ میں بہت زیادہ ضروری ہے نیکس پوائنٹ ہے سیٹ چیلنجنگ بٹ اچیویبل گولز تانی روبنز کہتے ہیں کہ لوگ اپنے گول اس وجہ سے حاصل نہیں کر پاتے کیونکہ یا تو وہ اپنی ابیلٹی سے بہت بڑے گول سیٹ کرتے ہیں یا اپنی ابیلٹی سے بہت چھوٹے گول سیٹ کرتے ہیں دیکھیں اگر آپ اپنی ابیلٹی سے چھوٹے گول سیٹ کریں گے تو آپ کا دل ہی نہیں کرے گا کہ آپ اسے حاصل کریں اور اگر آپ اپنی ابیلٹی سے بڑے گول سیٹ کریں گے تو آپ کبھی بھی موٹیویٹیڈ ہی نہیں رہ پائے گے کیونکہ آپ کا مائنڈ چھوٹے گول کو کہے گا کہ اسے حاصل کر کے ملے گا کیا اور بڑے گول کو آپ کا مائنڈ دیکھے گا کہ یہ تو پریکٹیکل اپروچ ہی نہیں ہے کہ میں اسے کس طرح سے حاصل کروں تو ہم نے جو بھی گول سیٹ کرنا ہے وہ ہمارے لیے چیلنجنگ ہو اور تھوڑا سا ریلسٹک ہو تاکہ ہم اتنے بھی انموٹیویٹڈ نہ ہو کہ ہم کمفرٹ زور میں چلے جائے اور اتنے بھی انپریکٹیکل نہ ہو کہ ہمارا دل ہی نہ کرے اسے حاصل کرنے کے لیے انگلیش میں ایک فنی قوٹیشن ہے کہ اگر آپ کو پورا ہاتھی کھانا پڑ جائے تو آپ اس پورے ہاتھی کو کیسے کھائیں گے جی ہاں جس طرح کر کے پورا ہاتھی ہم ایک ایک بائٹ کر کے کھاتے ہیں سیم اس طرح ہم نے اپنے بڑے سے گول کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانڈنا ہے ہم نے اپنے گول کو پہلے یہ لی پھر کوارٹرلی پھر منتھلی پھر ویکلی اور پھر ڈیلی حصوں میں بانڈنا ہے تاکہ ہم اس کے اوپر بیٹر طریقے سے کام کر سکے مثال لیجئے گا ایک رائٹر ہے جس نے بارہ چپٹر کی کتاب لکھنے کا گول سٹ کیا ہے اب یہ لی پہ اسے بارہ چپٹر لکھنے پڑیں گے اور کوارٹرلی اسے تین چپٹر لکھنے پڑیں گے اور منتھلی اسے صرف اور صرف ایک چپٹر لکھنا پڑے گا یعنی کہ اس نے اپنے بڑے سے گول کو چھوٹے چھوٹے چنکس میں بانٹ لیا نیکس ہے ڈیزائن پاورفل ایکشن پلین ہم سب نے گول سٹ کر لیا لیکن وہ گول وہیں کب وہیں رہ جائے گا انٹین اور انلیس ہم نے اس پہ ایکشن نہیں کیا تو ایکشن کے لیے ہمیں کچھ چیزیں کلیریفائی کرنی ہوگی پہلی چیز ہمیں کون سی حیبٹ ڈویلپ کرنی ہوگی اس سال اپنے گول کو اچیف کرنے کے لیے کم چیزوں کا ہمیں سیکرفائس کرنا پڑے گا ہمیں قربانی دینی ہوگی اپنے گول کو حاصل کرنے کے لیے کیا ڈسپلین ہمیں لانا پڑے گا اپنے اندر کون سی ڈیلی روٹین ہمیں چینج کرنی ہوگی تو گیٹ آور گول کتنا ہارڈ ورک اور کتنی ہونیسٹی ہمیں درکار ہے نیکس پوائنٹ ہے فالو دا سکسیس لسٹ نوڑ دا ٹوڈو لسٹ ہم میں سے بہت سے لوگ ٹوڈو لسٹ بناتے ہیں فور گیننگ دا پروڈکٹیوٹی اب ٹوڈو لسٹ میں اور سکسیس لسٹ میں فرق ہی ہوتا ہے کہ ٹوڈو لسٹ میں ہم بہت سے کام اپنے وہ بھی ایڈ کر دیتے ہیں جو کہ ہمارے لیے انیمپورٹنٹ ہے ہم نے اپنی سکسیس لسٹ بنانی ہے جس میں صرف اور صرف ہمارے وہی کام ہو جو ہمیں لائف میں لانگ ٹم بینیفٹ دے سکے صرف دو یا تین کام ہم نے اپنی سکسیس لسٹ میں بنا رہا ہے نیکس پوائنٹ ہے آپ کو ایسا بھی ہوگا کہ جیسا آپ نے سوچا ہوگا ویسا نہیں ہوگا ہم نے جو چیزیں پلان جس طرح سے کی ہوتی ہے ہمیشہ ایکزیکشن اس طرح سے نہیں بھی ہوتی یہ ایک پریکٹیکل پرسن کی اپروچ ہے کہ اگر نہ ہو تو کیا کرے گے اب ہم نے اپنا گول چیز نہیں کرنا ہم نے سٹیٹیجی چیز کرنی ہے اسے ایڈجیسٹ کر لینا ہے اگر ہم اس طرح سے چلتے ہیں تو ہمارے ریزلٹ پرڈکٹیو آئے گئے کیونکہ جس طرح سے سال سٹارٹ ہوتا ہے اس طرح سے سٹار اینڈ نہیں ہوتا کیونکہ سال کے اینڈ پہ جاتے جاتے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں بہت کچھ لرن کرتے ہیں بہت سے فیلئر ہمیں ملتے ہیں اور ان سے ہم بہت زیادہ امپروف کرتے ہیں تو بدہ امپروفمنٹ کے ذریعے ہم نے اپنے گول کو یا تو ایڈجیسٹ کر لینا ہے یا سٹیٹیجیز بنا لے لیے کہ ہم کس طرح سے اسے حاصل کر سکتے ہیں لاس پوائنٹ ہے جس سے آپ کا سال زبردست گزرے گا اور وہ ہے شکر گزاری اگر آپ اللہ تبارک و تعالی کی دی گئی تمام نعمتوں پہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرے گی اگر آپ مالک کے آگے شکر گزاری کرے گے اس کے بندوں سے اچھا سلوک کرے گے انہیں معاف کر دیں گے ان سے حسن اخلاق سے پیش آئے گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاوں کو بھی قبول کرے گا کیونکہ آپ نے اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا کیا ہے آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کارنک کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ کا پچھلا سال کیسا تھا اور اب کے سال میں آپ کیا امپروف کریں گے اپنی کون سی حیبٹ کون سی روٹین اور کیا ہارڈ ورک کریں گے تو گیٹنگ یور گولز اور لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور ساتھ ساتھ دبائیے بیل کے آئیکر کو تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے چینل کی ہر نیو اپ ڈیٹ